الحمدللہ حضی اللہ فنشد واللہ الہ ان اللہ وحدہ لا شریک لکھ فنشد والن سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیانا و قبیب قلوبنا و شفا اور صدورنا غوثنا و غیاثنا و مغیثنا و معیننا و قطبنا و فریدنا و نظامنا و سراجنا و علاہنا و شرفنا و نور عیننا محمد نبدو و رسول صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و صحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا لعلیہ و رظیم و بلغنا رسولہ نبی کریم و نحن و لاؤالک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت میں دلود پاک کا حدیہ پیش کریں بارگاہ رسول اللہ اللہ صلی اللہ و رسول اللہ محمد مبارک صلی اللہ رسول و رالی رسول پر ایک مرتبہ اور حضی درود پہ شرمائے نبی اور اعلی نبی پر ایک مرتبہ اور باواز بلان صلی اللہ و لنبی و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ و سلام و علیہ رسول اللہ یہ سیدھا سا ترجمہ ہے اس آئے کریمہ کا جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے آیت کریمہ اللہ کا فرمان ہے ہر آیت اللہ کا کلام ہے جو میں بولوں گا وہ میری بولی ہوگی اور جو علامہ قمر و سما فرمائیں گے وہ ان کا ارشاد ہوگا آپ جو کہیں گے وہ آپ کا کہنا ہے میں جو کہوں وہ میرا کہنا ہے اور جو خدا کہے تو یہ محمدو رسول کہا کسی میں اور یہ قرآن میں کہا ہے تو محمدو رسول اللہ خدا نے کہا ہے یہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ کا فرمان ہے لہذا ہیلی فیکس میں کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے کہ محمدو رسول اللہ کیا ہے تو اس آیت کی روشنی میں یہ کہنے کا ہمارا حق ہے کہ یہ خدا کی آیت ہے خدا کا فرمان ہے خدا کا ارشاد ہے اور خدا نے محمدو رسول اللہ کہا ہے تو ایک بندے کو تو اتمنان ہو گیا کہ اللہ نے کیا کہا ہے مگر امتی ہونے کے ناتے دل میں یہ طب پیدا ہوگی اے رسول آپ کا کہنا کیا ہے اے رسول آپ کا فرمان کیا ہے اے رسول آپ کا ارشاد کیا ہے تو پھر وہ دیکھیں گے کہ رسول ایک دو سے نہیں پورے مجمع سے کہہ رہے ہیں یا ایوہ ناس قولو لا الہ الا اللہ تفلے ہو اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلا پاؤ گے ہم جب قرآن پہتے ہیں تو خدا کہتا ہے محمد رسول اللہ اور جب رسول کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظار آ رہے ہیں قولو لا الہ الا اللہ کہتنی خوبصورت تقسیم ہے کہ اے محبوب تیرا ذکر میں کروں میرا ذکر تو کریں لا الہ الا اللہ تم کہو محمد رسول اللہ میں کہوں تاکہ جو لا الہ الا اللہ کا دشمن ہو وہ تمہارے کہے کا دشمن ہو اور جو محمد رسول اللہ کا دشمن ہو وہ میرے کہے کا دشمن ہو وہ میرے فرمان کا دشمن ہو وہ میرے انشاءت کا دشمن ہو تو اب جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ زیادہ کہا ہے گویا وہ رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور جو بار بار محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ سنتِ قبریہ پر نظر رکھتے ہیں تو بندہ وہی تو اچھا ہے جو اپنے رب کو سامنے رکھے دیکھو ذکر اپنے ذاکر سے امپورٹنٹ ہوتا ہے باتیں کوئی اور کہتا ہمارے دل کو اس کا اثر کچھ اور پڑھا تھا لیکن جب حضرت علامہ کمروزمہ بولنے لگے تو ہر دل یہی کہہ رہا تھا کہ میرے دل کی بات ہے جو تاثر پڑا ہے وہ ان کی شخصیت اور ان کی اہمیت تو بھی اس میں دخل ہے تو بات تو بات ہے لیکن اگر اونچی ذات ہو تو یقین اونچی بات ہو جاتی ہے سبحان اللہ رسول کا ذکر کرنے والے ایک ہیں مٹانے والے اپنی کوشش میں مصروف ہے لیکن مٹانے والوں سے پوچھو کہ رسول کا ذکر مٹنے کی کوئی امکانات بھی ہے possibility بھی ہے یا کوئی impossible game کھیل رہے ہو رسول دھانت میں آنے والا نہیں اور attempt پہ attempt کر رہے ہو کہا اسے سے رسول کا ذکر تو ایک دن مٹائی لے جائیں گے ارے میں رسول کا ذکر تو مٹے گا ہی نہیں اس لیے کہ جب تک ذاکر رہے گا ذکر رہے گا جب تک رسول کا ذکر کرنے والا ہے اور کہنے لگے مولی صاحب ایک دن تم بھی ختم ہو جاؤ گے تب میں نے کہا دوسرے علم آئیں گے اور کہا صاحب علماء ہی ختم ہو جائے تب میں نے کہا امت رہے گی اور کہا امت ہی ختم ہو گئی تب کہا فرشتے تو رہیں گے اور کہا یا دنیا ہی نہیں رہے گی بھئے وہ خدا تو ہے جب اللہ ان کا ذاکر ہے تو جب تک ہر ذاکر نہیں مٹتا ذکر نہیں ختم ہوتا یہی بجے ہے کہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے رسول کا ذکر ہے آپ دیکھئے کہ اگر میں مہربان ہو جاؤں تو جو میرا جو ری ڈیکشن ہے اس میں آپ کا چرچہ ہوگا اگر پاکستان کا وزیر اعظم آپ پر مہربان ہو جائے تو معلوم ہوا کہ پنجاب سے لے کر کے ذرہت تک آپ ہی کا ذکر چلا ہے اگر ہندوستان کا صدر مہربان ہو جائے تو کشمیر سے کنیا کماری تک آپ ہی کا چرچہ ہوتا رہے گا اگر میجر صاحب آپ پر مہربان ہو جائے تو معلوم ہے یونیٹیٹ پنگڈم میں آپ ہی آپ ہیں مطلب جس کا جہاں تک اختیار ہے جہاں تک اختیار ہے جہاں تک حکومت ہے جہاں تک پاور ہے جس کو پیار کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے گلی گلی سلک سلک کچھے کچھے میں نام بھیلا دے گا تو جمعہ معمولی اختیار کا یہ عالم ہے تو پروردگار جو اصل اختیار وہی مقتدر حقیقی ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی قادر ہے تو اس کونین پر جس کی حکومت ہو اور رسول کا ذکر جسے محبوب ہو تو جگہ بچے گی کہاں جہاں رسول کا ذکر نہ ہو زندگی پر اس کی حکومت ہے بندگی پر اس کا قبضہ ہے لہذا زندگی میں بھی رسول کا ذکر بندگی میں بھی رسول کا ذکر جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول کا ذکر ہے کلبے میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے ازان میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے نماز میں اللہ کا ذکر ہے تو رسول کا ذکر ہے رسول کا ذکر کہاں نہیں ہے زمین پہ رسول کا ذکر ہے آسمان پہ رسول کا ذکر ہے فرش پر رسول کا ذکر ہے عرش پہ رسول کا ذکر ہے مقابے رسول کا ذکر ہے لا مقابے رسول کا ذکر ہے یہاں رسول کا ذکر ہے وہاں رسول کا ذکر ہے قارم کا علم ارواح میں رسول کا ذکر ہے بز میں شہدہ میں رسول کا ذکر ہے نبیوں میں رسول کا ذکر ہے شدیکوں میں رسول کا ذکر ہے شہدہ میں رسول کا ذکر ہے سالحین میں رسول کا ذکر ہے اغواس میں رسول کا ذکر ہے اکتاب میں رسول کا ذکر ہے اوتاد میں رسول کا ذکر ہے رقبہ میں رسول کا ذکر ہے نقابہ میں رسول کا ذکر ہے سالحین میں رسول کا ذکر ہے مجتہدین میں رسول کا ذکر ہے مومنین میں رسول کا ذکر ہے ارے ابو بکر تو بہت بڑی ذات ہے ابو بکر ابو جہل کے گھر میں رسول کا ذکر ہے ابو جہل کی سازش میں رسول کا ذکر ہے اس کی کانسپریسی میں رسول کا ذکر ہے کسی کی محبت میں بھی ان کا ذکر ہے کسی کی عداوت میں بھی ان کا ذکر ہے ربادت میں ان کا ذکر ہے قلمے میں ان کا ذکر ہے قرآن میں ان کا ذکر ہے حدیث میں ان کا ذکر ہے تقصیر میں ان کا ذکر ہے شریعت میں ان کا ذکر ہے طریقت میں ان کا ذکر ہے مارفت میں ان کا ذکر ہے حقیقت میں ان کا ذکر ہے مسال میں ان کا ذکر ہے پزال میں ان کا ذکر ہے فیقہ میں ان کا ذکر ہے بکس میں ان کا ذکر ہے تقریر میں ان کا ذکر ہے یہاں بھی ان کا ذکر ہے پاکستان میں ان کا ذکر ہے ہندوستان میں ان کا ذکر افغانستان میں وغرات ہوئی ہے جہاں کسی کا ذکر نہیں یعنی قبرستان میں بھی ان کا ذکر ہے مندبوکا کے ساتھ مادینوں کا ہے مادینوں کا کے ساتھ ماکنتا تکولو بی حضر رجول وہاں بھی رسول کا ذکر ہے جہاں تم اندھیر مچائے ہو وہاں بھی ان کا ذکر ہے جہاں میرا مچا ہے وہاں بھی ان کا ذکر ہے رسول کا ذکر ہر جگہ ہے وہ کم سی جگہ ہے جہاں خدا کا ذکر ہو اور رسول کا ذکر نہ ہو آسان میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر کلمے میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر قرآن میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر حدیث میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر مسجد میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر خانقاہوں میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر مسلمانوں کے گھروں میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر انڈیجوال ہر ایک کے دل میں اللہ کا ذکر تو رسول کا ذکر وہ کونسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو یہاں ذکر ہے وہاں ذکر ہے سر جگہیں ذکر ہیں ایک صاحب کہنے لگے جہنم میں میں نے سوچا ذکر کرتا تو جاتا ہی کیوں لیکن اگر آپ اجازت دیجئے تو میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آفیو سے اس کو انیلیسز کروں ہو سکتا ارے بھائی جنت میں رسول کا ذکر ہوگا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اس لئے کہ ہر آدمی خوش ہو کر مست ہو کر کہ خدا کا شکر آدھا کر کہ اللہ ویری ویری تھانکس یہ اللہ بہت تیرا کرم ہے تیرے مہربانی ہے کہ تیرے رسول کو مانا تو یہ جگہ ملی ان پر قربان ہوتے رہے تو یہ جگہ ملی تنمندھن کی بازی لگاتی ہو تو جگہ ملی رسول کی محبت میں جیتے رہے تو یہ جگہ ملی مدینہ چاہے دکھائی پڑے نہ دکھائی پڑے بارہ ربی لنگل بھی دکھائی پڑ گیا تو رسول کے لئے میلات کیا تو یہ جگہ ملی ان کی فکر میں رہے تو یہ جگہ ملی رسول کو مانا تو یہ جگہ ملی اور تیرے محبوب کے لئے اپنوں اور پرائیوں سے ٹکراتے رہے رسول دشمنوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا ارے رسول کے دشمن کو امام بنانا تو بڑی بات ہم نے غلام بنانا بھی پسند نہیں کیا اپنی نماز کا امام کیا بناتے اپنے گھر کا غلام بنانا بھی پسند ہی کیا رسول کے غطاروں سے اللہ ہدا رہے تو یہ جگہ ملی اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیرے رسول سے محبت کیا تو یہ جگہ ملی ہو سکتا ہے کہ اسی بات جہنم میں کوئی جہنمی ہاتھ مل کر گئے کہ میری میری سواری تو بڑا گڑڑ ہو گیا ہم سے کیا بھول ہو گئی کاش اپنے رسول کو اپنی طرح نہ سمجھا ہوتا کاش رسول پاک کے خلاف کوئی کتاب نہ لکھی ہوتی کاش مردوں کے لئے کوئی زیور نہ تصنیف کیا ہوتا زیور عورتوں کے انوان سے مردوں کے بارگاہ ہمیں نہ پیش کیا ہوتا کاش میں نے رسول کے علم غائب کو جانور اور پاگلوں کے علم سے تشبیح نہ دی ہوتی کاش میں نے شیطان کے علم کی وسط کو مانتے ہوئے رسول کو کم نہ بتایا ہوتا کاش رسول کو اپنے جیسا بشر نہ سمجھا ہوتا کاش رسول کو اپنا بڑا بھائی نہ سمجھا ہوتا اپنی ایک ایک غلطیاں یاد کر رہا ہے کاش جماعت کے چکر میں پڑھ کر میں نے دامنے دو سے آزم نہ چھوڑا ہوتا میں نے داتا کو کیا چھوڑا ارے میری تو پوزیشن یو ہو گئی کہ اب اس دل میں داتا نہیں کچھ سمجھ میں آتا نہیں جس دل میں داتا نہیں اس کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں اب وہ پریشانی میں مبتلاہ ہو کر کے کہہ رہا کاش میں نے رسول کو مانا ہوتا کاش اس طرح مانا ہوتا جیسے صدیق نے مانا تھا کاش اس طرح مانا ہوتا جیسے حسین نے مانا تھا کاش اس طرح مانا ہوتا جیسے عبدالقادر جیلانی نے مانا تھا کاش اس طرح سے مانا ہوتا جیسے علی حجیروی نے مانا تھا کاش اس طرح سے مانا ہوتا جیسے حسن سنجری نے مانا تھا آج ہم سے غلطی کم سے کم ہماری سمجھ میں وہی بات آ جاتی جو امام احمد رضا نے سمجھایا تھا جو فضل حق خیرابادی نے سمجھایا تھا جو مفتی صدر الدین نے سمجھایا تھا یہ بھی سمجھے نہیں آ رہا ہے اب اتنی بڑی بھول ہو گئی ہے اور وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے جل رہا ہے اور جل جل کے کہہ رہا ہے کاش میں نے رسول کو مانا ہوتا کاش میں نے رسول کو مانا ہوتا وہ افسوس کر رہا ہے اور افسوس میں ذکر رسول ہو رہا ہے وہاں بھی ذکر رسول ہو رہا ہے مگر میرے دوستو جنت میں بھی ذکر ہو رہا ہے جہنم میں بھی ذکر ہو رہا ہے مگر دونوں ذاکر برابر نہیں ہیں اس لئے کہ جنت میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ آلگ ہے جہنم میں ذکر ہو رہا ہے وہ آلگ ہے جنتی بھی ذکر کر رہا ہے جہنمی بھی ذکر کر رہا ہے مگر دونوں کے ذکر میں پرخ ہے جنتی مسرور ہو کے ذکر کر رہا ہے جہنمی مجبور ہو کے ذکر کر رہا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر تو ہے رسول کا ذکر نہیں ہے اور وہ جگہ ہے جب آپ لائن کو پکڑ کر پٹکتے ہیں یا مرغے کو لے کر اس کی گردن پر چھوڑی رکھتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہی کا ذکر کرتے ہیں وہ جگہ آپ رسول کا ذکر نہیں کرتے ہیں رسول کا ذکر نہ کرنا بسم الرسول نہ کہنا ممنوع حرام اس لیے کہ تُو نے تُو نہیں سوچا کہ جس مرگ کو تُو زباہ کر رہا ہے جس بکرے کو تُو زباہ کر رہا ہے جس گائے کی گردن پر تُو چھوڑی پھیر رہا ہے جب آپ گائے کے دل سے پوچھئے مقام تو انسا ہے ذرا اس حلال جانور سے دریافت کر کی پوزیشن کیا ہے اس کی گردن پر تُو چھوڑی پھیر رہے ہو اس کی شہرک کاٹ رہے ہو اس کے جسم کا سارا خون باہر نکالنے والے ہو وہ توق توق کے تھنڈا ہو جائے گا اتنی مشکل مرحلے سے وہ گزرے گا یہ مقام غضب ہے یہ مقام زباہ اور اس مقام زباہ پر اس غضب و قہر کے مقام پر یاد لکھ میرا خدا اگر رحمان و رحیم ہے تو قہر و قہر بھی ہے جابر و جبار بھی ہے یاد اے اس مقام زباہ پر قہر کا ذکر کرو تو مناسب ہے جبار کا ذکر کرو تو مناسب ہے قہر کا ذکر کرو تو مناسب ہے اس مقام پر رحمتِ عالم کو آواز نہ دو رحمت اللی العالمین کا ذکر نہ کرو کیونکہ نادان جان لینے کے لئے ان کا ذکر نہیں کرتے جان بچانے کے لئے ان کا ذکر کرتے ہیں زندگی کی حفاظت کے لئے ان کا ذکر کرتے ہیں اللہہ تکبیر اللہ اے رسال اللہ اے حاضری اللہ اے تعقیق آپ شاہ صاحب ادھر آجائیے سبھی لوگ آگیا جائیے مولانا ماناللہ صاحب آگیا جائیے جگے خالی ہیں اللہم صلی اللہ سیدہ مولانا محمد وعلیٰ تیدہ مولانا محمد و بارک و سلیم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچہ ہر جگہ ہے اب اس میں امپورٹن چیز جو ہے ایک ہے لفظ رسول کو سمجھنا رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا اور بھیجنے کے لئے تین بات ضروری اگر تین میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو بھیجا ہی نہیں جا سکتا نمبر ایک بھیجنے والا اگر بھیجنے والا نہیں تو کون بھیجے گا ایک آنے والا کوئی آنے والا نہیں تو کیا بھیجو گے تیسرا پانے والا کوئی پانے والا نہیں تو کہاں بھیجو گے جب رسول میسینجر ہے اور وہ بھیجا گیا ہے تو بھیجنا پایا گیا اور جب ارسال ہوا ہے تو تینوں ہونا ضروری ہے تمہیں پوسٹ کارڈ بھیج کے دیکھو اسلام آباد کے پتے پر پوسٹ کارڈ بھیجو تو بھیجنے والے آپ ہوئے جانے والا پوسٹ کارڈ ہوا اور پانے والا اسلام آباد ہوا اگر ایڈریس نہ لکھو تو کہاں جائے گا اور پوسٹ کارڈ ہی نہ ہو تو کون جائے گا اور آپ نہ ہو تو بھیجے گا کون تو بھیجنے کے لئے تین بات ضروری ہے اس بھیجنے پر غور کیجئے بھیجنا لفظ کوئی بہت امپورٹنٹ لفظ نہیں اللہ کرے یہ بھیجنا آپ کے بھیجے میں آجائے تو خدا نے جو ہیلی فیکس بھیجا ہے مجھے وہ کام آجائے ایک تو چاہیے بھیجنے والا دوسرا ہونا چاہیے آنے والا اگر بھیجنے والا نہیں ہے تو ہو بھیل سند آنے والا نہیں تو ہو بھیل کم اور اگر کوئی پانے والا نہیں تو کیدہ جب رسول بھیجے ہوئے ہیں تو بھیجنے والا بھی چاہیے تینوں ذات ہونا اور تینوں ذات ہے بھیجنے والا اللہ آنے والے رسول اللہ اور بندوں کی طرف اللہ نے رسول کو بندوں کی طرف بھیجا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو خدا بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے پراپر گائیڈنس کے لیے ایک بیچ والا بھیجا اے رسول تم بیچ میں کیوں خدا بندے کے درمیان کڑی کیوں جو بیچ میں ہوتا ہے اس کا تعلق اوپر بھی ہوتا ہے اور نیچے بھی ہوتا ہے اے رسول آپ کو درمیان میں اسی لیے رکھا گیا کہ ایک ہی وقت میں آپ کا تعلق خدا سے بھی ہے اور بندوں سے بھی ہے خدا سے لو بندوں کو دو خدا سے سیکھو بندوں کو سکھاؤ خدا سے قرآن لو اے رسول تم کو جو چاہیے خدا سے لو نمہ چاہیے خدا سے لو شریعت چاہیے خدا سے لو زابطہ چاہیے خدا سے لو دستور چاہیے خدا سے لو کانسیچیوشن چاہیے خدا سے لو شرکت چاہیے خدا سے لو طریقہ چاہیے خدا سے لو آیات چاہیے خدا سے لو قانون چاہیے خدا سے لو دستور چاہیے خدا سے لو زابطہ چاہیے خدا سے لو کانسیچیوشن آف اسلام چاہیے خدا سے لو اے رسول تمہیں جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو اور میرے بندوں تمہیں جو چاہیے وہ میرے رسول سے لیتے رہو قرآن رسول سے لینا نماز رسول سے لینا حج رسول سے لینا زکاة رسول سے لینا شریعت رسول سے لینا اے رسول میں تمہیں دوں گا تاکہ بندے ڈائریک مجھ سے نہ کچھ لیں نہ قرآن ڈائریک ملے نہ نماز انہیں ڈائریک ملے نہ شریعت ڈائریک ملے میں سوچتا ہوں کہ جب ڈائریک شریعت نہیں ملتی تو ڈائریک مرشریعت کیسے ملے گی رسول کے وسیلے سے ہاں جو بیچ میں ہوتا ہے اس میں ایک شانور ہوتی گا میں مختصر تیزی سے لے چلوں آپ کو جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے برابر ہوتا ہے جیسے ایک لڑکا سیکنڈ ڈیویجن پاس ہو جائے تو کہے گا کہ آئی سٹوڈ سیکنڈ ڈیویجن انمائی اگزامینیشن آپ آسانی سے سبج جائیں گے کہ یہ فس ڈیویجن کے برابر نہیں ہے کیونکہ سیکنڈ ڈیویجن بیچ کا ڈیویجن ہے نہ فس کلاس کے برابر ہے نہ تھرڈ کلاس کے برابر جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ نیچے کے تو خدا اور رسول کے درمیان کی کڑی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ خدا کے برابر ہیں نہ بندوں کے برابر تو جو خدا کے برابر کرے وہ غالی ہے اور جو بندوں کے برابر کرے وہ باغی ہے یہ تو ہمارا مقدر ہے نہ غالیوں میں ہے نہ باغیوں میں محمد الرسول رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیے بیچ کی کڑی ہیں یہ بیچ والی انگلی اوپر والی سے ڈائریکٹ مل سکتی ہے ڈائریکٹ جب چاہے لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ مل جائے اوپر والی سے مل نہیں سکتی یہ رسول آپ خدا سے ڈائریکٹ مل سکتے ہیں لیکن اگر بندہ رسول اللہ تک جانا چاہتا ہے تو جب تک رسول اللہ وہ نہ پا جائے اللہ تک جانا چاہتا ہے تو معلوم ہوا کہ کامیاب بندہ وہ ہے جو رسول اللہ تک جائے جس کے جو رسول اللہ کے قرم میں جگہ بنا لے وہ آباد ہو کے آباد ہے برباد ہو کے آباد ہے رسول تک پہنچنا ہماری کامیابی ہے جو لوگ رسول تک نہیں پہنچے اچھا دو قسم سے پہنچتے ہیں ایک ایمانن پہنچتے ہیں رسول تک ایک امتحانن پہنچتے ہیں ایک ایمان لا کر کے پہنچتے ہیں اور ایک اگزامینیشن کے لئے پہنچتے ہیں جتنے صحابہ ہیں وہ سب رسول تک پہنچے اور یہی عمر ابن خطاب کیا کہہ کے نکلے تھے جب ان کو انفرمنیشن ملی بیس مسلمان ہو گئے چوب برداشت کیے ٹوئنٹی فائیب عرب بکیم مسلم برداشت کیے ٹوئنٹی سیکس ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ تیس ہو گئے برداشت کیے پائن تیس ہو گئے تھرڑی وائیو عرب مسلمان ہو گئے برداشت کیا جب ان کو پتا جلا تھرڑی نائن عرب بکیم مسلم برداشت کے بار ہو گیا بلے تو بہت ڈیب آئی ڈیے سب بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو بہت زیادہ ہو گیا تلوار کھینچ لی کعبے میں بیٹھے تھے وہ تلوار کھینچ کر کے بولے کہ بہت ہو گیا یہ انتاریس مزلماں ہو گیا اب چالیسوں ہاں نہیں ہونے دوں گا اب چل کر کے رسول کو ماذا اللہ ختم کر دیتا ہوں نہ رہیں گے رسول نہ بنے گا مسلم انتاریس پر سب ختم ہو جائے گا چالیسوں ہاں ہو گا ہی نہیں اور یہ کہہ کر کے نکلے چالیسوں ہاں ہونے نہیں دوں گا اندھیرے میں چیلنج دیکھو کفر کی حالت میں دعویٰ دیکھو چالیسوں ہاں ہونے نہیں دوں گا یہ جو لوگ بولتے ہیں چالیسوں ہاں مت کرو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو کفر کی حالت میں وہ بول چکے اچھا چالیسوں ہاں ہونے نہیں دوں گا یہ حضرت عمر نے کس حالت میں کہا تھا ایمان کے حالت میں نہیں کہا تھا معلومات چالیس میں کی مخالفت کبر کی حالت کی علامت ہے میں چالیس میں انہیں نہیں دوں گا اور ادھر قدرت دیکھ رہی ہے مشیط دیکھ رہی چل چالیس میں انہیں نہیں دے گا چالیس میں انہیں نہیں دے گا چالیس میں تو ہی ہے چالیس میں تو ہی ہے اور جب سنیوں نے سنا کہ فاروق اعظم چالیس ہواں ہیں تو سارے سنیوں نے قسم کہا لیا چالیس ہواں نہیں چھوڑائیں گے یہ چالیس ہواں نہیں چھوڑائیں گے آپ دیکھو گئے تلوار لے کر اور وہاں راستے میں مل گئے وہ بولے تم عمر کہاں جا رہے ہو تمہارے رسول پر بات جا رہے ہیں اس لیے ارے پہلے اپنا گھر تو دیکھو اب وہ گھر گئے یہ اللہ یہ کیا کہا دیکھ لے چلنا ہے رسول تک نہ تو غصے بھی لے جاؤں پہلے غصہ ہی اپنے گھر میں اتار لے چونکہ راستہ بدلنے والا اس لیے پہلے ہی راستہ بدل دیا میں نے بہرحال جو واقعہ آئے وہ آپ کے سامنے وہ گیا حضرت فاروق اعظم مومن کامل ہوئے بارگاہ رسالت پر حاضر ہوئے جب تک رسول تک نہیں پہنچے تھے وہ ناکام آدمی تھے دروازہ رسول کا کھلا نگاہ عمر نگاہ رسول سے نگاہ رسول نگاہ عمر سے ٹکراتی ہے اور دامن عمر کو ہلا کر رسول پوچھتے ہیں کیا تمہارے ایمان لانے کا بغضی آیا تو جبینی عقیدت و محبت کو جھکا کر وہ کہتے ہیں اشہدوان لا الہ الا اللہ اشہدوان محمدن عبدہو رسول پھر رسول تک پہنچنے میں وقت کا سب سے بڑا ظالم زبردست عادل بن گیا جو ابو جہل کی طاقت تھا وہ مصطفیٰ کا قوت بازور بن گیا اور اسلام کے لیے وہ زبردست بارگاہ رسول میں خادم اور پوری امت کا مخدوم بن گیا زبردست شخصیت پر بن گئی رسول ہاتھ مل گئی رسول کا قرب مل گیا رسول تک اس کی پہنچ ہو گئی ایک جانا ہے کہ ایسا رسول تک پہنچا ابو جہل نے بھی تو کوشش کیا تھا مٹھی میں کنکری لے کر پہنچا تھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے رسول نے کہا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں تب تبالہ کی لیڈ ہوا کہ معاملہ تو وہ تو جانتا ہی تھا میں کنکری لائے ہوں یہ کنکری تو بولے گی نہیں اب رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں تب میرے بارے میں وہ بولے بڑا خوش ہوا بے جان کیا بولے بڑا بھروسہ تھا کہ بے جان کیا بولے جگرو بے جان کنکرییاں بول پڑی جب گھبر آیا تو رسول کی طرف پھینکا اور بھاگ گیا ایک جانا یہ بھی ہے گئے پیٹ دکھا کے چلے آئے تو ابو جہل نے سب سے پہلے رسول کو پیٹ دکھایا گیا رسول کے پاس پیٹ دکھایا چلا آیا آج چلے جاؤ گمبد خضرہ کے پاس کتنے لوگ پیٹ دکھائے کھڑے آئے میں نے پوچھا یہ تم نے کہاں سے سیکھا تو جب مدینے میں انتظامیاں بوجہلیوں کے ہاتھ میں ہو تو جو کچھ ہو جائے کم ہے ہم عدب سے کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں وہ پیٹ دکھائے ہوئے کھڑے رہتے ہیں لیکن آپ نے یہ محسوس کیا کہ کنکریوں نے کن حالات میں کلمہ پڑھ دیا تھا یقیناً ابو جہل ایک ناکامیاب بشر نکلا ایک ناکامیاب انسان نکلا مگر اس کی مٹھی میں جو کنکریوں تھی انہوں نے پوری دلچسپی سے پورے یقین کے ساتھ ایک سن کا کلمہ پڑھ دیا لیکن کنکریوں جو پڑھ ہی گئی ہیں وہ کسی وفادار کی مٹھی میں رہ کر نہیں کلمہ اسلام آباد میں پڑھتے ہو میر پور میں پڑھ ہوگے کراچی کے ماحول میں پڑھ ہوگے یا ہندوستان میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اس قصوے میں پڑھ ہوگے کیا بہادری کنکریوں سے درس لو کہ جب کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا تو کسی مسلمان کی مٹھی میں نہیں تھی کسی سرپرس کی مٹھی میں نہیں تھی کسی حامی کی مٹھی میں نہیں تھی کسی متفق کی مٹھی میں نہیں تھی کسی وفادار کی مٹھی میں نہیں تھی ابو جہل کی مٹھی میں ہے ابو جہل کی پکڑ میں ہے ابو جہل کی گرفت میں ہے ابو جہل کے کنٹرول میں ہے ابو جہل کے قبضے میں ہے ابو جہل کے اختیار میں ہے ابو جہل کے چنگل میں ہے ابو جہل کی مٹھی میں ہے لیکن جب رسول کی ذت و عبرو پر حملہ ہو گیا تو کنکری نے نہیں دیکھا میں کس کی مٹھی میں ہوں اس نے نہیں دیکھا میں کس کے شکنجے میں ہوں اس نے نہیں دیکھا کونسی آبو ہوا میں ہوں اس نے نہیں دیکھا کس ایک ماسیئر میں ہوں اس نے نہیں دیکھا میری نیشنلٹی کہاں کی ہے اس نے نہیں دیکھا میری قومیت کہاں کی ہے اس نے نہیں دیکھا کی حکمت کیا کہتی ہے اس نے نہیں دیکھا مسلحت کیا کہتی ہے پیغمبر کیا برو پر اپنی زندگی کو تاؤں پہ نگا دیا معمولی گنگریوں نے اسی طرح آج ہم برطانیہ کے اس عظیم الشان جلسے میں آج ہم خدا کو حاضر و ناظر جان کر پیغمبر کو چشم دید گواہ بنا کر قادم یا چشتیا سہروردیا و جشبندیا کے سلسلوں کے اولیاء اللہ کو اپنا حامی و مددگار مان کر آج ہم قصن کھاتے ہیں کہ اگر ہماری رگوں میں کسی مومن عورت تدود ہے اگر ہمارے جسم میں کسی مومن مرد کا خون ہے اگر ہماری خون کی روانی میں غوث العظم کی محبت ہے غریب نواز کا پیار ہے داتا گنگ باگ کی الفات ہے تو آج ہم قصن کھاتے ہیں کہ اگر برطانیہ نہیں دنیا کے کسی حصے میں کسی بھی ملک کے کسی بھی کسی بھی علاقے میں اگر رسول کی ذتعابرو پر حملہ ہوا رسول کی پریسٹیج کو چیلنج کیا گیا تو ہم بھی نہیں دیکھیں گے ہم کس کی مٹھی میں ہیں یہ ہم بھی نہیں دیکھیں گے کہ کس کے قبضے میں ہیں اس لیے کہ جو ریزل ہم اس لیے نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب فاتمہ کلال کربلا کی دھرتی پر آتا ہے کربلا کی دھرتی پر آتا ہے اس کا محصرہ کر لیا جاتا ہے اس کو بھیرا جاتا ہے وہ بھیر کر کے ایک داستہ مکمل ہے آپ کے سامنے لیکن ابھی جس طرف علامہ قمر الزمہ صاحب نے آپ کو ہدایت دی ہے جہاں آپ کو ہوشیار کیا ہے جہاں آپ کو بیڈار کیا ہے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا سمجھا ہے ان کے سامنے یاد رکھنا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کتنے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کس کی اجازت سے آئے ہیں توجہ چاہوں گا ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کس نے ہمیں پرمیٹ کیا ہے آنے کو اس لیے کہ کنکری نے نہیں دیکھا کہ کس نے چنا ہے کنکری نے نہیں دیکھا کہ کس نے سیلیکٹ کیا کنکری نے نہیں دیکھا میں کہاں ہوں کنکری نے نہیں دیکھا پاور کس کا ہے تو اے برطانیہ والوں کان کھول کر کہ سن لو ہم بھی نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں رہنے کا حق دیا کس نے ہے ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے ہمیں لایا کون ہے ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ ماحول کیسا ہے اور ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے گورمنٹ کس کی ہے اور یہ بھی پرواہ نہیں کریں گے قبضہ کس کا ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں مرنے کا نام شکست نہیں ہے ہمارے ہاں مرنے کا نام شکست نہیں ہے ہمارے ہاں مرنے کا نام شکست نہیں ہے کیونکہ بدر میں موت نے زندگی کا روپ دیکھا دیا ہے اہود نے شہیدوں کی صورت میں زندگی پڑھ دیا ہے اگر کرمنا میں حسین کو مارا نہیں جا سکا ہے تو پھر آج کوئی باطل طاقت نہیں جو حسینیوں کو مار لیے جو بہنادیوں کو مار لے گردن کا کٹنا اور ہے شکست کھانا اور ہے اس لیے میں کہتا ہوں تم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے گیم کے اندر ہر جیت ہوتی ہے اسپورٹس میں ہر جیت ہوتی ہے پڑھائی لکھائی میں ہر جیت ہوتی ہے اسپورٹس میں ہر جیت ہوتی ہے پولٹکس میں ہر جیت ہوتی ہے یہ سیلک کر لیا گیا تو یہ سینٹ کا ممبر ہو گیا نہیں سیلک ہوا تو وہ فٹ پات پر آ گیا یہ ایم ایل اے ہو گیا یا ممبر لیجر لیچر اسمبلی میں آگیا یا اس میں کانسل میں آگیا تو پولٹکس میں الیکشن میں زندگی میں بزنس میں اٹھنے بیٹھنے میں ہار جیت ہے لیکن اسلام نے ہار جیت کے سارے فلسفے کو نوچ کے پھیک دیا اور کہا سن جو مجھے پا جائے جو میرے قرب میں آ جائے جو جوہید کا جام پی لے جو رسول کی محبت میں سرشار ہو جائے شکست اس کی تقدیر سے نکال دیتے ہیں ہار اس کی کتاب زندگی سے ہار کو مٹا دیا جاتا ہے اسلام نے بس یہی کہا ہے ارے تم لڑ گئے رسول کے لیے تم لڑ گئے خدا کے لیے ہوا کیا بچے میں نے کہا ہاں بچ گیا کہا غازی ہو کہا کٹ گئے میں نے کہا وہ تو کٹ گیا کہا شہید ہے نہ یہ ہارا ہے نہ وہ ہارا ہے ہمارے ہاں یا تو غازی کہتے ہیں یا شہید کہتے ہیں اور خدا کی قسم تاریخ اسلام میں نہ غازی شکست خوردہ ہے نہ شہید شکست خوردہ ہے اس لیے کہ شہادت تو وہ لذت ہے کہ بار بار شہید سے پوچھو گے تو بار بار شہادت کی دعا کرے گا اس میں وہ عظمت ہے کہ بار بار وہ شہید ہونا چاہے گا اور ہار اسے کہتے ہیں جو دوبارہ ہم نہ چاہیں ہار اسے کہتے ہیں جسے ہم نہ چاہیں اور جس کے لیے ہم تڑپائیں وہ مدعہ ہے ہار نہیں ہے میں کہتا ہوں ہارا وہ ہے جو شہید نہیں ہوا وہ مارا گیا ہار وہ گیا جو قتل تو ہوا مگر شہید نہیں ہے مگر غازی نہیں ہے تم کتنے ہی بے ضمیر ہو جاؤ تم کتنے ہی اندھیرے میں چلے جاؤ تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم اعلان کر دو کہ امریکی غازی ہیں یہ جو مار دیا گئے ہیں خفجی میں یہ مار دیا گئے ہیں بے شمار جسی آج تک چھپائے بیٹھے ہیں تم انہیں شہید نہیں کہہ سکتے ان سور خوروں کو ان شرابیوں کو ان تسلیس کے گھراندے میں بسے ہوئے لوگوں کو یہ تسلیس کے مت والوں کو کیا تم غازی کہہ سکتے ہو کیا تم شہید کہہ سکتے ہو کیا یہودی غازی ہوتا ہے کیا نصرانی شہید ہوتا ہے کیا یہ گورے شہید ہوتے ہیں کیا یہ بش کی قوم شہید ہو سکتی ہے کیا یہ میجر کی ناجائز اولادیں شہید ہو سکتی ہے کیا یہ بیتران کی اولادیں شہید ہو سکتی ہے کیا یہ ازرائیل کی ناجائز بچے یہ سب شہید ہو سکتے ہیں معلوم ہے جہاں شہادت نہیں جہاں غزوہ نہیں جہاں کوئی غازی نہیں ہوتا جہاں کوئی شہید نہیں ہوتا وہی برکسمت گروہ ہے وہی برکسمت گروہ ہے رہا بغداد پر اجڑ جانا رہا بغداد پر بمباری کرنا بغداد کو تباہ برباد کرنا میں نے بھی دل میں سوال آیا تھا یا گوزی آزم آپ یہاں لیٹے ہوئے ہیں آپ کے گھر میں چور آ جائے تو آپ اسے ولی بلا کے لوٹا دیتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی ڈاکو آ جائے تو اسے عبدال بلا کر کے لوٹا دیتے ہیں آج آپ بغداد میں لیٹے ہوئے ہیں بابو الشیخ آواز دے رہا ہے تیری کلی کے ذرے ذرے آواز دے رہے ہیں اب درکہ درچیلانی تم نے آقے بند کر لیے کیا تمہیں آج جمعہ کا درد بھٹ گیا ہے کیا تو غوثی آزم کی طرف سے ان کے گمبت کی طرف سے آواز آئے گی تُو نے سمجھا لیے بول اسلام آگے کب بہا ہے اسلام آگے اس وقت بہا ہے جب عرب کے پیپا پتر مدہ ہوا تھا جب اس کے دلوش کے رسول تھا جب اس کے سر میں خدا کی محبت کا سعودہ تھا جب اس کے سامنے اس کے سامنے بھوک تھی پیاخت غریبی تھی مفلسی تھی میں چاہتا ہوں کہ بغداد کو اتنا اجار دیا جائے کہ کرنے ہوا لیادہ ہوئے اور جو یہاں سے مرد اوہرے وہ پیٹ پا پتھر بان کر کے اوہرے پتھر پیٹ پر بان کر کے ایک ایک بشر وہاں پر ہمالیہ بن کر کے اٹھے ایک ایک بشر وہاں پر پہاڑ بن کر کے اٹھے یہ پہاڑ اٹھے گا یہ طوفان آئے گا اس لیے کہ تم نے کسی بیوہ کی زمین پر امنا نہیں کیا ہے رحمت کلیل عالمین کے نورے نظر پر حملہ کیا ہے غوث آزم کے دار پر حملہ کیا ہے غوث آزم کی چوکھت کا زرہ زرہ بش تجھے سکون سے جینے نہیں دے گا تو چاہے ڈراما کرنا پڑے چاہے تجھے ناٹک ہی کرنا پڑے آج تو ہاسپیٹل ڈرامائی انداز میں جا رہا ہے کل تجھے واقعی جانا پڑے گا آج تو تیرا دل بائٹھ رہا ہے کل پورا واشنٹن بائٹھ جائے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم نے بغداد کا مزاج نہیں سمجھا ہے تاتاریوں نے اجڑا تھا تو بس گیا تھا باباسیوں کے زمانے میں اجڑا تھا تو بس گیا تھا ایسے ہی دلی اور لاہور کا بھی مزاج رہا ہے وہ اجڑتا رہا بستا رہا نادر شاہ یا لوٹ لیا پھر بس گیا کوئی اور آیا لوٹ لیا پھر بس گیا کوئی اور آیا لوٹ لیا پھر بس گیا تم نے بغداد کا مزاج سمجھا نہیں ہے بغداد کو لوٹا تو جا سکتا ہے مگر بسنے سے روکا نہیں جا سکتا ہے اس لیے کہ اگر لوٹنے والے امریکی ہیں تو بسانے والے دوسری آزم ہیں بسانے والے حضرت علی ہیں بسانے والے امام حسین ہیں بسانے والے عباس علق برگار ہیں بسانے والے موسیٰ قاسم ہیں ارے ہم حنفیوں کے امام آزم ہیں وہی پر امام آزم ہیں وہی پر امام غزالی ہیں تو وہی پر بہت جنہیں دے بغدادی ہیں وہی پر ابو بکر شبلی ہیں جتنے بھی بزرگاں نے دین کیا یہ سب بسانے والے ہیں تم بغداد کو پھر اجالوگے وہ پھر بسے گا نگر مسٹر بوش اگر ایک بار ہم نے متحد ہو کر واشنگٹن کو اجال دیا تو وہاں بسانے والا کوئی نبی نہیں ہے بسانے والا کوئی غوث نہیں ہے بسانے والا کوئی امام نہیں ہے تو مجڑو گے تو بھکاری بن جاؤ گے ہم مجڑو گے تو درباری بن جائیں گے تو مجڑو گے تو بھکاری بن جاؤ گے ہمارا بزار چلا رہا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ بغداد کی سلوائی کو ہارو جیتی اینک لگا کر کے نہیں بلکہ بے ضمیر عربوں میں ایک ضمیر تو یہ نامردوں میں ایک مرد تو تھا تو یہ ہے جناب کہ میں اگر دس کیلو کا ہوں تو بیس کیلو سے مقابلہ نہیں کرتا میں اگر سو کیلو کا ہوں تو دو سو کیلو والے پہلوان سے ہاتھ نہیں ملاتا اور یہاں مرسٹر صدام حسین کو دیکھئے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں اور تیس باتیس باہر ہوں جتنے چھوٹے بڑے شیطان ہیں سبے کٹھا ہو گئے اور ان شیطانوں میں اتنے ہماری جماعت کے منافق انتے ساتھ ہو گئے اب یہ تیس بکیس ممالک ایک ساتھ ہو گئے ہیں تو ہماری ہار تو ڈیفنیٹ ہے پھر یہ ڈیڈ لائن سے باہر جو ڈیڈ لائن کی واپس کیوں نہیں ہو گئے تو اس کا دیکھ میں صدام حسین ہوں صدام حسین میرا نمونہ ہے امام حسین میرا نمونہ ہے امام حسین خود انہی سے پوچھو کہ کربلا جانے سے پہلے ریورس کیوں نہیں ہو گئے امام مسلم کی شہدت کی خبر پاتے ہی کیوں نہیں منصوبہ بدل دیا ان کا وہ سب ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے محاصرہ ہوتا ہے تو ہونے دو یہ اگر شنکشن کرتے ہیں تو کرنے دو اس لیے کہ بغداد کی زمین کو شنکشن سے دبایا نہیں جا سکتا وہ کیوں کی عراق میں کربلا ہے اور وہ یزید کا شنکشن جھیل چکا ہے تو یاد رکھئے کہ یہ ہو کہی سے گیا یہ ہو کہی سے گیا آپ کی دلچسپی کے لیے تاکہ آسانی سے آپ کے دل و دماغ میں ہر بچے کے بیٹھ جائے آسانی کے لیے بتا دو کہ دیکھو صدام کے معنی ہے بہت زیادہ دفع کرنے والا یہ موبالغے کا سیگا ہے جیسے فائل ہوتا ہے کام کرنے والا فعال ہوتا ہے بہت زیادہ کام کرنے والا اسی طرح صدام فعال کی وزن پر ہے بہت زیادہ دفع کرنے والا جھپٹ کر بہت زیادہ حملہ کرنے والا ایک کے معنی میں شاہین کے معنی جو ہیں شاہین کی صفت سے وہ پیدا ہوتی اور ایک میں ٹیفنس کرنے والا اور بش کے معنی تو آپお願い سے بہتر جانتے ہیں بی یو ایس ایچ بوش بوش مانے کانٹے دار جھالی خاردار جھالی ہر جھالی بوش نہیں ہے چھوٹی سی کانٹے دار اس کو بوش کہتے ہیں انگریزی تو بوش ہے کانٹے دار جھالی کچھ تاجب نہ کیجئے اسی کانٹے دار جھالی میں سعودی عربیہ کا لمبا کرتہ پھنس گیا اب جب تک وہ پورا پھارو نہ لے انہیں چھوڑنے والا نہیں کیا آپ یہ سوچ سکتے تھے کہ جس جزیرت العرب سے یہود و نصارہ کو پیغمبر نے باہر کر دیا ہو وہاں وہاں بلایا جائے ہمارا سوال صرف اتنا سا ہے کہ ہاں ہاں مسلمانوں کے درمیان بھی جنگ ہوئی ہے یاد کرو سفین کی اس لڑائی کو جس میں حیدر کررار کے سامنے ماویہ بن ابی سفیان ہے حضرت ماویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اجتہادی بنیادوں پر کشاس سے عثمانی کے تحرے امیر المومنین حضرت علی سے مدد مقابل بن کر کے کھڑے ہیں چلواریں نکل آئی ہیں صفین بن گئی ہیں اور قیصر روم نے اس وقت امیر ماویہ کے پاس پیغام کہلایا کہ تمہاری حکومت کو بچانے اور تمہاری حکومت کو اسٹیبلیش و مضبوط کرنے کے لیے ہم اپنی فوج دینے کو تیار ہیں اپنا سفیر بھیجا امیر ماویہ نے جب یہ سنا کہ قیصر روم ہمارا تعاون کرے گا فوجی مدد کرنا چاہتا ہے تو جانتے ہو امیر ماویہ نے کیا جواب دیا اوہ صفیر جا کر اپنے بادشاہ سے کہہ دو یہ ہمارے مسالوانوں کے بیچ اپنا ذاتی مسئلہ ہے اس کو ہم اپنے اسلام کے چوکھٹے میں عرب کے چوکھٹے میں اپنے 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 اس میں فارمولے میں اس کو حل کر لیں گے یہ ایٹیز آور پرسنل مائٹر اس سے بول دینا کہ اگر اس نے میری مدد کرنے کی کوشش کی اور فوج بھیجنے کا خیال کیا تو میں اپنے چچا کے بیٹے علی سے صلاح کر لوں گا اور دونوں مل کر کے اسے ماریں گے دونوں مل کر کے اسے ماریں گے اسی مدینے کی زمین پر اسی سفین کی دھرتی پر اسی سعودی آرمیہ میں موجود علاقے میں علی جا رہے ہیں اور اسی سیریا سے جو سیریا فیصلہ نہ کر سکا جو دمشق گمراہ ہو گیا جو اسد کے چکر میں اندھیروں میں بھٹکنے لگا اسی دمشق کے ذمہ دار نے امیر شام نے گورنر شام نے اس وقت کہا تھا کہ ایک طاقت اے عیسائیوں یہودیوں اگر ہماری مدد کرو گے تو میں علی سے صلاح کر لوں گا اور دونوں مل کر کے تجھ کو ماریں گے اس لئے کیا ہمارا ذاتی معاملہ ہے اگر صدام حسین میں اور کوئیت کے درمیان کوئی آپسی اختلاف تھا تو اس کو آپس میں بیٹھ کر حل کیا جا سکتا تھا عرب فریم میں حل کیا جا سکتا تھا اسلامی فریم میں حل کیا جا سکتا تھا اور اگر بش نے کہا تھا اے سعودیہ میں تیری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اے پہت میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں جس طرح کسر روم نے ماویہ کی مدد کرنے کو کہا تھا اگر بش نے پہت کی مدد کرنے کو کہا تھا تو جس طرح ماویہ نے جواب دیا تھا اے فہروں نے ہی جواب دیا اے سعودیہ تُو نے کیوں نہیں جواب دیا اے مدینے کا حق دعویٰ کرنے والے تُو نے کیوں نہیں جواب دیا تُو نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ صدام سے ہمارا یہ فنا ماملہ ہے ہم اسے اپنے چوکھٹے میں حل کر لیں گے اسے اسلامی فرم میں حل کر لیں گے آپ اس میں بھائی بھائی ہیں ہم بیٹھ کر کے حل کر لیں گے مگر اگر تم نے ہمیں فوج بھیجی اے برطانیہ والو اگر تُو نے فوج بھیجیا نہیں دینا ہے تو کرسی چھوڑ کر کے تم خود کشی کر لو چلو برپانی میں ڈھوکتے مر جاؤ ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہم حج کرنے بھی آویں گے اور تم سے کرسی چھیننے بھی آویں گے تو اعتدار لینے بھی آویں گے ہمارا حج صرف کعبے کا چکر لگا کے نہیں رہ جائے گا برکہ ہم رسول کے قداروں کو چن چن کر کے ماریں گے اور اس لیے ماریں گے تاکہ دنیا کو علی کی یاد آجائے دنیا کو صحابہ کی یاد آجائے دنیا کو رسول کے افاداروں کی یاد آجائے اگر ہم تجھے جھیلنا جانتے ہیں مگر تُو نے جو کیا ہے تُو نے اپنے گلے میں کراس پہن لیا تھا ہم اس لیے ہمارا سر جھگ گیا مسٹر فہد تم نے کراس پہنا ہے جارج کراس پہنا ہے تم نے کراس پہن لیا ہاں ہاں ایک کراس ایک کراس تیلی ہمت کئی سے پڑی کی پہن کے گلہ میں چلا جائے تو کراس نے کہا جس دل میں محمد نہیں ہوتے ہم اہاں آسانی سے چلے جاتے ہیں جس دل میں پیغمبر کی محبت نہیں ہوتی جس دل میں مصطفی انقلاب کا حساب نہیں ہوتا یہ انقلاب دیواروں میں لکھنے کے لیے نہیں ہے یہ انقلاب کپڑوں پر لکھنے کے لیے نہیں ہے یہ انقلاب صرف وال کی اوپر لکھنے کے لیے نہیں ہے یہ بے پر وال پر ہم نہیں لکھیں گے اگر سنی تم ایک ہو جاؤ تو یہ انقلاب تم کو ہم دہران کی دھرتی پر دکھائیں گے یہ انقلاب ہم تم کو ریاض کی ضمیر پر دکھائیں گے یہ انقلاب ہم تم کو گمبن خضرہ کے نیچے رسول اللہ کی دعاوں کے ساتھ دکھائیں گے شہیدوں کے لہو کے ساتھ دکھائیں گے اس لئے کہ بھارت کی دھرتی پر اگر بابری مجزد کو بچانے کے لئے کروڑوں مسلمان اپنی زندگی دے سکتا ہے تو مکہ مدینہ کی عورو بچانے کے لئے دنیا کا ہر مسلمان اپنے لہو اپنے لہو کا آبشار جاری کر سکتا ہے اپنے لہو کا دریاں بہا سکتا ہے اس لئے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو رسول پر مرتا ہے جو رسول کے لئے مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں کیونکہ ہمارا رسول وہ رسول نہیں ہے جو رسول تھا ہمارا رسول وہ رسول نہیں ہے جو رسول تھا بلکہ ہمارا رسول ایسا رسول ہے جو اللہ کا رسول ہے محمد محمد مولا تعالی اس انقلاب کی ہم جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے کہاں مدینہ یہ جواب تیرے ضمیر کو دینا ہے جوانیاں لٹائیں گے اپنی انقلاب لائیں گے کہاں اور جب پکارا آپ نے کون کسی نے پکارا سر بکاف آئیں گے کہاں وہی جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے و آخر دعوانا الحمدللہ میں تمامی حالیانی ٹھیکس کی طرف سے حالیانی حالی ٹھیکس کی طرف سے اور اور یوز لیت حالی ٹھیکس کی طرف سے علماء کرام کا اور بلخصوص قبلہ حاشوی صاحب کا تحدد سے شکر کزار ہوں انہوں نے اپنی گناہ گو مسروفیت کے باوجود قدر رجع فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے بیان پر ہم سر کو عمل کرنے کی توفیق ادا فرمایے ایک منت کے لیے کھڑے ہو جائیں صلاة و سلام کرتے ہیں اور کی بلا دعا فرمائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی